اسلام علیکم گوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آٹیو بکس حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوول مصف اپیسوڈ نائنٹین صبح نئی سی اتری تھی چڑیاں چہچہ آتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑو رہی تھی رات بارش کھل کے برسی تھی سو سڑک ابھی تک نم تھی سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاص سا خوشگوار ہو گیا تھا وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی بار کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پر آگے بٹھنے لگی اس کا رخ نومی کی طرف تھا محمل باجی اسلام علیکم نومی اسے دیکھ کر جہک اٹھا تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا وہ کولونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی والیکم السلام صبحی صبح کدھر جا رہے ہو نومی وہ رک گئی تھی ہمارے سکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا تو صبح فارغ ہوتا ہوں اس نے اپنی الٹی بی کیپ سیدھی کی اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا ہنان اور راہم وغیرہ کی بھی جی باجی سب کا آف ہو گیا ہے تو پھر یوں نہیں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں باجی میں تو آ جاؤں گا مگر راہم وغیرہ اس نے متضب زب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا وہ نہیں آئیں گے آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجے گا نومی بائیک دوڑاتا دور نکل گیا اس کا ارادہ سامنے مدرس سے جانے کا تھا مگر پھر نکڑ پر چھلی والا نظر آ گیا بارش کے بعد کا تھنڈا سہانا موسم اور بھونے ہوئے دانے وہ رہ نہ سکی اور پرام دھکیلتی نکڑ پر کھڑی ریڑی کی طرف بڑھ گئی سڑک سنسان پڑی تھی چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے رید گرم کر رہا تھا وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح و شام کی دعائیں پڑھتی تھی مگر آج جانے کیسے رہ گئی وہ ہولے ہولے تذبی پڑھنے لگی تب ہی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑی کے قریب آ پہنچی تو دھیان بٹ گیا ایک چھلی بنا دو اور سات میں پانچ روپے کے دانے بھی اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو اس نے تذبی ادھوری چھوڑ دی بڑا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا وہ مہویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی ذہن کی کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کہی گئی باتیں گونجنے لگیں وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا بس ایسے ہی اس کا دل کھبرا سا جاتا وہ نیند میں ڈر جاتی جانے کیا بات تھی دس روپے ہوئے بی بی پورے شخص کی آواز پہ وہ چونکی پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے اس نے دس کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر عرص کر رکھا گیا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا اوہ ایک منٹ وہ دس کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کے پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وست میں وہ مڑا تڑا سا کاغذ پڑا تھا اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی اس نے گھبرا کر سر اٹھایا گاڑی تیز ہی سے اس کی طرف بڑھی تھی وہ بھاگنا چاہتی تھی ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہ ملا تیز ہورن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا اور پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا شور تھا بہت شور اس نے اپنی چیخیں سنی اپنے سر سے نکل کر سڑک پر گرتا خون دیکھا بہتا ہوا لال خون بہت لال اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سے گر گئی اس نے ہاتھ کھول دیا مڑا تڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑھا گیا اس نے ایردگرد لوگوں کو اکھٹے ہوتے دیکھا کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا بہت اونچا اونچا ہلک پھار کر دور بہت دور جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی اس کا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا تاری کی سیاہ کالی محیب سی تاری کی بینہ رنگ کے بینہ شور کے خاموش سی تاری کی اندھیرے پہ اندھیرا پردے پہ پردہ اس کا ذہن زمان و مکان کے قید سے آزاد ہو چکا تھا پانی پہ بہ رہا تھا بادلوں پہ تیر رہا تھا زمین اور آسمان کے درمیان نہ اوپر نہ نیچے ہوا کے بیچ کہیں مولق کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا سرسر جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا ہر طرف روشنی بھرتی گئی تیز پیلی روشنی اس نے ہولے سے آنکھیں کھول لیں دھندلہ سا ایک منظر سامنے تھا سفید دیواریں سفید چھت چھت سے لڑکتا پنکھا اس کے تین پر تھے ہولے ہولے وہ ایک ڈائرے میں گھوم رہے تھے ڈائرے ڈائرے بار بار ڈائرے وہ کتنی ہی دیر تک یک ٹک چھت کو دیکھے گئی وہ کون تھی کدھر تھی کیوں تھی وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی پھر یکا یک ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا ارد گرد سفید دیواریں تھیں قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا اس نے کوہنیوں کے بھل اٹھنا چاہا مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازووں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوس تھی ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جارکتی تھی وہ شاید اسپتال کا کمرہ تھا اور وہ خود شاید بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا آہستہ آہستہ ساری یاد داشتیں ذہن کے ہر گوشے سے اُبھرنے لگیں ایک ایک بات ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی کس چیز نے اسے ادھر اسپتال پہنچایا شاید کوئی ایکسیڈنٹ اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی اس کے ساتھ نومی بھی تھا وہ سائیکل چلا رہا تھا وہ نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ وہ ریڑی والے کے پاس چلی گئی پھر پھر کچھ ہوا تھا اسے ٹک کر لگی تھی خون بکھرے کاغذ روتا بچہ بچہ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور پھر ادھر ادھر دیکھا کمرہ خالی تھا وہ ادھر اکیلی تھی مگر وہ روتا بچہ وہ آواز جو اسے آخری پل تک سنائی دی تھی تیمور تیمور رو رہا تھا ہاں اسے یاد تھا کہاں ہے تیمور اس نے مطلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور اسی پل دروازہ کھلا سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ٹری تھی وہ تیزی سے ٹری لیے بیٹ کی طرف بڑھی پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی اوہ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی تب ہی کھلے دروازے سے ایک بچہ نظر آیا چھے سات برس کا خوبصورت سا بچہ شاید وہ نومی کا ہمسایہ راہم تھا ہاں وہ راہم ہی تھا یا شاید راہم کا چھوٹا بھائی وہ فیصلہ نہ کر پائی آر یو آل رائٹ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا پھر حیرت سے پوچھا وہ بینہ جواب دیئے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی جو بہت عجیب انہماغ سے اسے دیکھ رہا تھا یا شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی ہم آپ کی سسٹر کو بلاتا ہے ابھی نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں عجیب سی کوفت تھی اور ننی پہ شانی پہ ذرا سے بل وہ اس کو عجیب تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتا کاؤچ پہ آ بیٹھا اور کوہنیاں گھڑنوں پر رکھ کر دونوں ہتیلیوں میں چہرہ گرا دیا وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی راہم اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی پھٹی پھٹی سی سنائی دی بچہ اسی طرح سے دیکھتا رہا راہم اس نے پھر آواز دی وہ بمشکل بول پا رہی تھی میں سنی ہوں پھر لمحہ بھر کو رکھ کر عجیب سے تنفر سے بولا I don't like you تم مجھے اچھی نہیں لگتی سنی وہ دنگ رہ گئی اس بچے کو وہ روز نازرہ پڑھاتی تھی وہ شاید ارحم کا چھوٹا بھائی تھا پھر وہ ایسے بات کیوں کر رہا تھا اسی پل دروازہ زور سے کھلا محمل نے چونک کر دیکھا دروازے میں فرشتے کھڑی تھی سیاہ ابایا پہ سیاہ ہجاب چہرے کے گرد لپیٹے وہ بے یقینی سے بستر پر لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی فرشتے وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی فرشتے تو باہر تھی وہ پاکستان کا بھائی اوہ میرے اللہ محمل اس نے بے اختیار اپنے مو پر ہاتھ رکھا کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا محمل محمل ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل تم مجھے پہچانتی ہو تم بول سکتی ہو میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے تم کھ آئیں میں فرشتے متاجب نظروں سے اسے تک رہی تھی میں تو مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل تم میں نے تو تم سے باتیں کی کتنی باتیں کی تم نے تم نے سنا کیا وہ الچ سی گئی نہیں میں نے کوئی بات نہیں سنی میں تو وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی میں تو صبح ریڑی والے کے پاس گئی تھی مجھے گاڑی نے ٹک کر مار دی اور اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو فرشتے بولو اسے فرشتے کی یہ حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی کہیں کچھ غلط تھا محمل تم وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہ کر اٹھا تھا فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا سیاہ ہجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پر ہلکی سی ناغواری اُبھری سنی پریز بیٹا جاؤ یہاں سے مجھے بات کرنے دو میں کیوں جاؤ میری مرضی آپ دونوں چلی جائیں فرشتے یہ کون ہے کیوں زد کر رہا ہے وہ الچ کر پوچھ رہی تھی مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو وہ بتغمیزی سے چیخا تھا شٹ اپ تیمور and get out تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر دھیروں پتھر لڑکا دیئے ہوں تم نے تم نے تیمور کہا فرشتے وہ ساکت رہ گئی تھی she's not my mom وہ سرج ہٹکتا اٹھ باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا تم نے تیمور کہا نہیں یہ تیمور نہیں میرا تیمور کہا ہے اس کا دل بند ہو رہا تھا کہیں کچھ غلط تھا کہیں کچھ بہت غلط تھا فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی اُبھر آئی تھی محمل تمہیں کچھ یاد نہیں کیا کیا یاد نہیں میرا بچہ کہاں ہے وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی کچھ تھا جو اس کا دل ہولا رہا تھا محمل اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پہ لڑکنے لگے بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا فرشتے میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی تمہارا سپائنل کورڈ ڈیمیج ہوا تھا فرشتے میرا بچہ اس کی آواز ٹوٹ گئی وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی محمل محمل تم بے ہوش ہو گئی تھی تم کومہ میں چلی گئی تھی مجھے پتہ ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھا وہ صبح نہیں تھا وہ سات سال پہلے تھا وہ ستے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی وقت سات سال آگے بڑھ گیا ہے تمہیں کچھ یاد نہیں وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس تم سے کہتی رہی وہ دن اور راتیں جو میں نے تمہارے ساتھ گزاری تمہیں کچھ یاد نہیں وہ پتھر کا بت بن گئی تھی فرشتے کو لگا وہ اس کی بات سن نہیں رہی ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل بہت زیادہ آسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پہ گر رہے تھے وہ گم سم سی اسے دیکھے گئی گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل میں نے اپنا پی اچ ڈی بھی چھوڑ دیا تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی دو ماہ رہی پھر واپس گئی مگر دل ہی نہیں لگ سکا میں پڑھ ہی نہیں سکی پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی اتنے برس محمل اتنے برس گزر گئے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل فرشتے نے ہالے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا وہ ذرا سی چونکی پھر اس کے لپ کپ کپ آئے میرا میرا تیمور یہ تیمور تھا نا ہم اسے سنی کہتے ہیں اگر وہ کیسے مانتی وہ جسے کوئی کولونی کا بچہ سمجھی تھی وہ اس کا اپنا بچہ تھا یہ کیسے ممکن تھا اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لئے سوئی ہے یا پھر شاید دن کا ایک حصہ پھر صدیہ کیسے بیٹ گئی اسے کیوں نہیں پتا چلا اور تیمور نہیں اسے کورٹ میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا فرشتے وہ میرا بچہ ہے اوہ خدایا اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولی وہ اتنا بدل گیا ہے بہت کچھ بدل گیا ہے محمل کیونکہ وقت بدل گیا ہے وقت ہر شے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے ہمائیوں اس کے لب پھر پھڑائے ہمائیوں کہاں ہے نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی وہ میٹنگ میں تھا رات تک آ سکے گا نہیں فرشتے تم اس کو بلاؤ پلیز بلاؤ اس سے کہو محمل جاگ گئی ہے محمل اس کا انتظار کر رہی ہے وہ میرے ایک فون وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے لوگ بھی بدل جاتے ہیں وہ کیوں نہیں آیا وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی عجیب بے یقینی سی بے یقینی تھی محمل پریشان مد ہو پلیز دیکھو وقت ہمائیوں کو نہیں بدل سکتا میرا ہمائیوں ایسا نہیں ہے میرا تیمور ایسا نہیں ہے وہ ہزیانی انداز سے چلائی تھی اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا فرشتے تاثف سے اسے دیکھتی رہی ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا وہ جانتی تھی فرشتے چلی گئی اور وہ موپے چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اسے سچ بولا ہے اسے لگ رہا تھا یہ سب ایک بھائیانک خواب ہے اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی چانے کتنا وقت گزرا وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی ہوا سے چہرے پر پڑی چادر سرک گئی تھی منظر صاف واضح تھا کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں وقت تھم گیا لمحے ساکن ہو گئے وہ اسے ویسا ہی لگا تھا اتنا ہی وجی اور شاندار مگر اس کا جذبات سے آری چہرہ اس پہ چھائی سنجید کی نہیں وہ شاید ویسا نہیں رہا تھا وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیٹھ کے قریب آیا اور پاہتنی کے ساتھ رک گیا ہمائیوں وہ تڑپ کر رہ گئی بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ہم کیسی ہو وہ پاہتنی کے قریب کھڑا رہا اس سے آگے نہیں بڑھا آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی ہمائیوں وہ رونے لگی تھی یہ سب کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی معلوم نہیں ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے جانے کی جلدی ہو اس کے لہجے میں کوئی ناراضگی کا انصر نہیں تھا بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گی نہ ہمائیوں جیسے وہ تسلی کے دو بول سننا چاہتی تھی ہم وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں وہ اس کے ساتھ یوں کیوں کر رہے تھے ہمائیوں مجھ سے بات تو کریں ہاں کہو میں سن رہا ہوں وہ متوجہ ہوا لمحے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی اس کے آنسو تھام گئے وہ بلکل چپ ہو کر رہ گئی یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی یہ تو خیرات تھی بھی تھی وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس جانے کو مڑا اسی پل دروازے میں فرشتے کا سرابہ اُبھرا وہ ہاتھ میں فروڈ باسکٹ پکڑے تیزی سے آ رہی تھی ہمائیوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا ہمائیوں ابھی تو آیا تھا چلا بھی گیا کیا کہہ رہا تھا اچمبے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی محمل کی چہرے پہ کچھ تھا کہ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی فکر مت کرو وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے تو نہیں تھی فرشتے وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ تم کیوں فکر کرتی ہو وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا اس کی آنکھیں پھر سے ڈب ڈب ائیں محمل دیکھو اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا تم اس کو کچھ وقت دو وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں پکڑے برش کر رہی تھی وقت 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 وہ ایک ہی تقرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی اس وقت دی کیا کچھ بدل دیا تھا اس اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی یہ سب کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی ہے نا وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ پھیگی آنکھوں اور رندھے گلے سے کہنے لگی فرشتے نے گہری سانس لی کچھ کہا نہیں نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو اس نے اس پورا کیا مہت تھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی وہ یک لخت چونک سی گئی نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو اس نے اس پورا کیا اس نے سننے کی کوشش کی کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا دھیمی مدھر آواز ترنم اور سوز سے پر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا وہ ایک دم سرناٹے میں آ گئی یہ الفاظ یہ بات یہ سب کچھ بہت جانا پہچانا تھا شاید یہ سورہ یوسف تیروہ سے پارا جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالبا نظر بد سے بچاؤ کے لئے احتیاط شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاقید کی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جیسے تفسرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی اور منشاہ ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ عاشکار ہوا تھا یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا وہ جو کر لیتی کہ اللہ کی مرضی تھی ہو کر رہی تھی یہ اس کی تقدیر تھی شاید اس کی دعاوں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو مگر کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا تھا بھدتا ہوا بچہ اب کیا رہ گیا تھا اس کی زندگی میں کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو کسی نے پھر اس کو ذرا خفقی سے مخاطب کیا تھا وہ پھر سے چونکی اور قدریں مسترب ہوئی یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا یہ کون تھا فرشتے پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا اوکی اس نے برش سائٹ پر رکھا اور اٹھ کر بہر نکل گئی ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہاری لیے اس کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجوڑ رہا تھا پکار رہا تھا اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی سمجھ نہ پا رہی تھی فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں مونگ لیں اب اس کے ہر سو اندھیرہ اتر آیا خاموشی اور تنہائی اس نے غور سے سننا چاہا چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھی ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ کہہ دو بشک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا ملنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اس کے ذہن میں جیسے جھماکہ سا ہوا ایک دو مندر باہر روشنی بھکرتی گئی اس نے چھٹکے سے آنکھیں کھولی میرا قرآن میرا کلام پاک میرا مصف وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اس روز بھی اس کے ہاتھ میں تھا بلکہ بیگ میں رکھا تھا جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقینا وہ بھی ساتھ آیا ہوگا پھر اسے ادھر ہی ہونا چاہیے مگر سات سال اسے یاد آیا وہ سات سال درمیان میں آگئے تھے ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی اوہ خدا آیا وہ کیا کرے اس نے تھک کر آنکھیں موندلی یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا وہ جتنا سوچتی اور علشتی جاتی تب ہی دروازہ خولے سے کھلا اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تیمور دروازے میں استادہ تھا جینز شرٹ پہنے اس کے بھورے ناک اور آنکھیں محمل کی سنہری چمکتے کانچ جیسی اور ماتھے کے وہ بل وہ نہ جانے کس جیسے تھے تیمور اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھیں تھیں وہ اس کا بیٹا تھا اس کا تیمور تھا ادھر آؤ بیٹا where is my dad وہ اس تنفر سے چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا مو پھٹ اکھر بدتمیز اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ تین الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فورا اُبھرتے وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے تم ماما سے نہیں ملوگے اس نے ممتہ سے مجبور اپنے بازو پھیلائے نہیں اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا وہ سن ہو کر رہ گئی بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے یہ سات سال کا بچہ اس کے دل میں اتنی نفرت اتنی کرواہت کیسے آگئی کیا خصور تھا اس کا کہ وہ یوں سے متنفر تھا اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے سے پتا بھی نہ چلا